موسیقی لا حول ولا قفة إلا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماہ مبارک رمضان کے سلسلے میں یہ شارٹ کلفز جو شیعہ ازاداری کے ہمارے بچے ماشاءاللہ محنت کر رہے ہیں خدا ان کی توفیقات میں اضافہ کرے ہمارا آغاز ہوا تھا عظمت ماہ مبارک رمضان کے سلسلے میں اور اس میں ہم نے آغاز کیا تھا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خطبق سے جو حضرت نے ماہ مبارک شعبان کے آخری جمعے میں ارشاد فرمایا تھا بات ہماری یہاں تک پہنچی تھی کہ پیغمبر نے فرمایا کہ اس مہینے میں تمہاری سانس تسبیح کا درجہ رکھتی ہے تمہاری نید عبادت کا درجہ رکھتی ہے فَسْأَلُ اللَّهُ پس تم لوگ اللہ سے دعا کرو اس مہینے میں بِنِيَّاتٍ صَادِقَ وَتُقُلُوبٍ طَاهِرَ صاف نیت سے پاک دلوں سے کیا اَنْ يُوَفِقَكُمْ لِسْيَامِ کہ اللہ تم کو توفیق دے اس ماہ مبارک رمضان میں روزے رکھنے کی وَتِلاوَتَ کِتَابِ اور اپنی کتاب یعنی قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق دے فَإِنَّ الشَّقِي مَنْحُرِ مَا غُفْرَانُ اللَّهِ اس لئے کہ شقی اور بدبخت ایکچول میں وہ ہے کہ جو اس مہینے میں اللہ کی مغفرت سے رحمت سے محروم کر دیا جائے فِي حَاظَ الشَّحْرِ الْعظیم ایک روایت میں اور بھی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس مہینے میں یعنی ماہ مبارک رمضان میں نہیں بخشا گیا پھر پورے سال اس کے بخشے جانے کی کوئی توقع اور امید نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی زندگی دے زندہ رہے عرفہ نصیب ہو میدان عرفات میں جائے وہاں گڑ گڑائے شاید ماف ہو جائے اس پر امام نے فرمایا شاید اصل بخشش ماہ مبارک رمضان کی ہے اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں لیکن روزوں کے فلسفہ کیا ہے فرماتے ہیں وَذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطَشَكُمْ فِيهِ جُوعَ يَوْمَ الْقِيَامَةُ وَعَطَشَةَ آدمی روزہ رکھے گا بھوک لگے گی پیاس لگے گی اسی لیے رکھوایا جا رہا ہے کہ یاد کرو روزے کے عالم میں بھوک اور پیاس کی وجہ سے جُوعَ يَوْمَ الْقِيَامَةُ قیامت کی بھوک کو قیامت کی پیاس کو اس کے بعد فرماتے ہیں وَتَصَدَّقُوا عَلَىٰ فُقَرَائِكُمْ اور اس مہینے دیکھیں ہر مہینے میں اچھی بات ہے مگر اس مہینے میں ثواب بڑھ جاتا ہے فرماتے ہیں وَتَصَدَّقُوا عَلَىٰ فُقَرَائِكُمْ وَمَسَاقِينِكُمْ صدقہ دو اس مہینے میں فقراء کو مسکینوں کو وَوَقِّرُوا قِبَارَكُمْ اور بڑوں کی عزت کرو بلکہ ایک روایت میں یہاں تک ہے بزرگوں کے احترام کے لیے کہ اپنے خاندان میں اپنے خانوادے میں اپنے قبیلے میں اَشَّيْخُ فِي أَحْلِه کَنَّبِي فِي أُمَّتِه اپنے اہل میں بودھا جس لائک امت کے درمیان پیغمبر یہ ایک جگہ امام جعفر صادق صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کسی بودھے کا احترام کرتا ہے بالوں کے اس کے پک جانے کی وجہ سے چھٹے امام فرماتے ہیں میں اس کی شفاعت کروں گا پیغمبر نے بھی اس خطبے میں ارشاد فرمایا کیا وَوَقِّرُوا كِبَارَكُمْ ہر زمانے میں بزرگوں کا احترام ہونا چاہیے اس مہینے میں اشپیشل وَوَقِّرُوا كِبَارَكُمْ اپنے بڑوں کا احترام کرو وَوَسِلُوا وَرَحَمُوا سِغَارَكُمْ اور اپنے چھوٹوں کے اوپر رحم کرو وَوَسِلُوا اَرْحَامَكُمْ یوں تو ہر مہینے میں سلح رحم ہونا چاہیے اس مہینے میں اشپیشل توجہ ہونا چاہیے وَوَسِلُوا اَرْحَامَكُمْ اور اس مہینے میں اپنے رشتے داروں کے ساتھ سلح رحم کرو بعض روایتوں میں ہے کہ سلح رحم سے عمر بڑھتی ہے سلح رحم سے روزی بڑھتی ہے سلح رحم سے انسان کی روح آسانی سے نکلتی ہے چنانچے ایک روایت میں ہے کہ اگر کوئی شخص سلح رحم کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اگر اس کی عمر تین سال بچی ہے تیس سال بڑھا کے تین تیس سال کر دیتا ہے اور اگر آدمی اپنے میں مست ہے سلح رحم نہیں کیا قطع رحم پر آمادہ ہے روایت کہتی ہے کہ اگر تین تیس سال عمر بچی ہے اللہ تیس سال کم کر کے اس کو تین سال کر دیتا ہے تو یہ ہر زمانے میں سلح رحم ہونا چاہیے رشتے داروں کا خیال ہونا چاہیے لیکن اس مہینے میں پیغمبر نے خاص کر کے ارشاد فرمایا وَسِلُوا اَرْحَامَكُمْ اور اس مہینے میں سلح رحم کرو خیال کرو اپنے رشتے داروں کا وَحْفَذُوا أَلْسِنَتَكُمْ اور اپنے زبان کو کنٹرول میں رکھو اپنی زبان کی حفاظت کرو ایسے روزے سے کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آدمی اپنی زبان پر قابو نہیں رکھتا اپنی زبان پر کنٹرول پیغمبر ہی کے زمانے کا قصہ ہے کوئی خاتون تھی جو بل 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 بولے جا رہی تھی کسی کو برا بھلا کہے جا رہی تھی یا مثلا بدزبانی کر رہی تھی پیغمبر نے کہا بھئی اسے کچھ کھانے پینے کو دے دو اس نے کہا یا رسول اللہ میں روزے سے ہوں فرمایا اس روزے سے کیا فائدہ ہے جب اپنی زبان پر قابو نہیں کر سکتے جب اپنی زبان پر کنٹرول نہیں کر سکتے لہٰذا اس مہینے میں خاص کر کے اپنی زبان پر قابو کرو پیغمبر فرماتے وَحْفَذُوا أَلْسِنَتَكُمْ اور اپنی زبانوں کو قابو میں رکھو اس کے بعد فرماتے خالی زبان تھوڑی سارے آزہ و جوارے کو کنٹرول میں رکھنا روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے بلکہ آنکھ کبھی روزہ ہونا چاہیے زبان کبھی روزہ ہونا چاہیے ہاتھ کبھی روزہ ہونا چاہیے پیر کبھی دل روزہ ہونا چاہیے دل کبھی روزہ ہونا چاہیے فکر کبھی روزہ ہونا چاہیے چنانچہ پیغمبر فرماتے ہیں نمبر ایک وَاحْفَذُوا الْسِنَدْكُمْ اس مہینے میں کنٹرول کرو اپنی زبان کو وَغَدُّوا أَمَّا لَا يَحِلُّ النَّوَرَ إِلَيْهِ اَبْصَارَكُمْ اور جو چیز دیکھنا جس کا جائز نہیں ہے اپنی آنکھوں کو بند رکھو یہی جملہ مولا کائنات امیر المؤمنین حضرت علی بن عبی طالب سلام اللہ علیہ کا بھی ہے نحج البلاغہ میں کبھی موقع رہا ہے انشاءاللہ تو اسی شیعہ ازاداری چینل کے ذریعے سے آپ تک پہنچانے کوشش کروں گا خطبہ حمام یا صفات متقین کے نام سے وہاں جو متقیوں کے صفات امام نے فرمائے ہیں وہ یہی چیزیں ہیں مَنْتِقُهُمْ أَسْصَوَابُ متقیوں کے صفات جو مولا فرماتے ہیں ان کی گفتبو نپی تلی ہوتی ہے یہاں پیغمبر کیا فرماتے ہیں وَحْفَضُ أَلْسِنَتَكُمْ زبانوں پر قابو رکھو تو یہ تقوی کی علامت ہے مولا فرماتے ہیں متقی وہ ہے جو اپنی آنکھوں کو بند رکھتا ہے ان چیزوں سے جو اس کے لیے حرام قرار دی گئی ہے وہی چیز یہاں پیغمبر میں فرمایا ہے جو چیزیں تمہارے لیے مناسب نہیں ہیں جائز نہیں ہیں اپنی آنکھوں کو بند رکھو اس کو دیکھنے سے دوسروں کے یتیموں کا خیال کرو کسی کی زندگی ہمیشہ تو نہیں ہے آج یہ وسیعہ سن بیٹھ کر کے کیمرے کے سامنے بول رہے ہیں ابھی اٹھائے گا گیا ابھی مر گئے کل کو ان کے بچے کو کون دیکھے گا پیغمبر فرماتے ہیں آج تم دوسروں کے یتیموں کو دیکھو تاکہ کل کو تمہارے یتیموں کا خیال کیا جائے فرماتے ہیں وَتَحَنَّنُوا عَلَىٰ اَيْتَامِ النَّاسِ لوگوں کے یتیموں کا خیال کرو کَمَا يَتَحَنَّنُوا عَلَىٰ اَيْتَامَكُمْ جیسے تم چاہتے ہو کہ تمہارے یتیموں کو کا لحاظ گیا یعنی آج تم دوسروں کے یتیموں کو دیکھو گے کل کو اللہ تبارک و تعالی انتظام کرے گا لوگ تمہارے یتیموں کا خیال کریں گے وَتُوبُوا عَلَىٰ لَىٰ مِن دُنُوبِكُمْ اس مہینے میں اپنے اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرو اور ایک بات پیچھے گزر چکی ہے کہ اس مہینے میں دعاوکم مستجاو تمہاری دعائیں مقبول ہیں تمہاری دعائیں مقبول ہیں اور اب فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں اپنے گناہوں سے توبہ کرو تو توبہ قبول ہوگی نا اور ادھر روایت کہتی ہے اَتْتَعِبُ مِنَ الزَّمْبِكَمَنْ لَا ظَمْبَلَا گناہوں سے توبہ کرنے والا جس لائک اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے تو اس مہینے میں اگر ہم توبہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی یقیناً قبول کرے گا آئیے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو اس مہینے میں توبہ کی توفیق انعیت فرمائے انشاءاللہ و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ شیعات داری پیغام اہلِ بیت کو پہچانے کا راستہ